سینٹ انتخابات دس فروری سے قبل نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آ گیا ترجمان کے مطابق سینٹ انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتے رہے ہیں اس بار بھی الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق مناسب وقت پر انتخابات کی تاریخ جاری کرے گا ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے وزیراعظم کے ہدایت پر ریفرنس کی تیاری جاری ہے ریفرنس آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں دائر ہونے کا امکان تمام جماعتوں کو پارلیمان کے تقدس اور جمہوری اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے وزیراعظم عمران خان کی سپیکر قومی اسمبلی سے گفتگو کہا پارلیمنٹ کی اصل طاقت عوام کے خدمت اور آئین کی پاسداری ہے سینٹ انتخابات سے مطالق معاملات پر وزیراعظم کی زیر صدایت اجلاس کچھ دیر میں ہوگا عمران خان حکومت اور پارٹی کے ترجمانوں کو لائن آف ایکشن سمجھائیں گے اپوزیشن تحریک کے خوف سے حکومت سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کرانا چاہتی ہے یوسف رزا گیلانی کا وار خرشید شاہ کا استیفوں کی بجائے مذاکرات کرنے پر زور شاہد خاکان عباسی نے نیب پر پھر سیاسی انجنرنگ کا الزام جڑ دیا نیب کو ختم کرنے کے لیے تفاقرائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور مریم آرنگزے بونین نیب جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے جے یو آئی رہنما مولانا شرانی کی مولانا فزر رحمان پر تنقید جے یو آئی سربراہ کو سیلیکٹڈ قرار دے دیا کہا جمعیت علماء اسلام کسی کی جاگیر نہیں فردوس عاشق آوان کہتی ہے مولانا شرانی نے قوم کو پی جی ایم سربراہ کا اثر چہرہ دکھا دیا بناوٹ کے حصولوں سے حقائق چھپائے نہیں جا سکتے پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کسی کا دباؤ نہیں پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی طبیعت ناساس تمام مصروفیات ترک کر دیں وزیراعلا پنجاب کا کرونا ٹیسٹ لے لیا گیا عثمان بزدار نے خود کو کرنٹینہ کر لیا کرپشن کے رقم ماب کو واپس کرنے والے پانچ سو سے زائد افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ سندھ حکومت نے تمام انتظامی محکموں کو تحریری احکامات دے دیئے دس اوزات کے مطابق محکمہ بلدیات سندھ نے نو افسران کو عہدوں سے ہٹا کر رپورٹ کرا دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے شاعر حلقوں میں زنی انتخابات کا شیڈول جاری الیکشن کمیشن کے مطابق دو قومی اور دو صوبائی حلقوں میں پولنگ انیس فروری کو ہوگی وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کا فیصل آباد کے لیے ترقیاتی فنڈز دینے کا وعدہ پورا شہر کی ترقی کے لیے تیرہ عرب کے پیکج کی پہلے قسط منظور صوبائی کابینہ نے پہلے فیس کے لیے چار عرب کے فنڈز کی منظوری دی عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم سہروردی رحمت اللہ علیہ کا سات سو ساتوہ عرص مبارک سجادہ نشین شاہ بحمود قریشی نے ملتان میں مزار کو غسل دیا اور چادر پوشی کی شاہ بحمود قریشی کہتے ہیں کرونا ایسو پیس کا خیال رکھا ہے لوگوں کی زندگیہ محفوظ بنانے کے لیے عرص کی تقریبات کو محدود کرنا پڑا قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے خوشخبری پی سی بی نے کھلاڑیوں کو فیملیز کے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی ہوم سیریس میں بھی فیملیز کو ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیوزلینڈ میں کرنٹینہ کی وجہ سے کھلاڑیوں کو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا سدیوں بعد آج رات دو سیاروں مشتری اور زہر کا ملاب ہوگا دونوں سیاروں کا جوڑا پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا جا سکے گا یہ سیارے آخری بار جولائے سولہ سو تئیس میں ایک دوسرے کی قریب آئے تھے اور سواد کی برف پوش وادی مالم جببہ میں گرمہ گرمہ اور ذائقے دار کھانوں کا سنو فوڈ فیسٹیول سیاہوں نے یخ بستہ ہواوں میں کھابوں پر خوب ہاتھ صاف کیے حلہ گلہ بھی کیا اب یہ آپ کو براہ راست دیے چلیں گے اسلام آباد جہاں ترجمان نون لیگ مریم اورنگ سیب اس وقت پارلیمنٹ لوجس میں پرس کانفرنس کر رہی ہیں جو ملکی اور حکومت پاکستان کی اپنی سٹیٹ بینک اور بیورو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ ہے میں ان کے عداد و شمار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو چوتھا سوال کیا کیا ملک میں پچھلے دھائی سال میں ایک روپیہ بھی کرزہ نہیں لیا پاکستان نے جواب ہے کہ چودہ ہزار ارب کا کرزہ دھائی سال میں اس حکومت نے لیا اور وہ صرف اپنی چوری جو دونوں اگر آپ کو میں نے جو پچھلے ڈاکوں کی ایک فگر بتایا ہے چار سو ارب، دھائی سو ارب، ایک سو بائیس ارب، چھ سو ارب، تین سو ارب یہ جو ان کی اپنی کمیشن رپورٹس کہہ رہی ہیں جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کمیشن بناتے ہیں عمران صاحب اس کمیشن کو پھر یوں کاغذ لہراتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک کام ہے کہ وزیر آزم نے ڈاکا ڈالنے پر کمیشن بنایا لیکن کیا جانگیر ترین آج جیل کے پیچھے ہے کیا خسرو بختیار صاحب گرفتار ہیں کیا آمیر کیانی صاحب دوائیوں میں ڈاکا ڈالنے پر آج گرفتار ہیں کیا عمران صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ جتنے نقصان پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمران صاحب پیش ہوئے اس کے بعد کرزہ، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری کیا آج عوام کو ایک کروڑ نوکری ملی یا ساٹھ لاکھ لوگ پچھلے ڈھائی سال میں بے روزگار ہوئے یہ پانچواں سوال تھا اور اس کے بعد کیا عوام یہ آج پوچھتی ہے کہ کیا ڈھائی سال میں صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا کیا نئے سکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی کیا نئے ہسپتال بنے کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی ڈھائی سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹس جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے پنجاب میں اور وفاق میں وہ آج ختم ہیں کسی ہسپتال میں ایک نیا کمرہ تعمیر نہیں ہوا تعلیم کا بجٹ آدھا کیا گیا وظائف بند کیے گئے فیسوں میں اضافہ کیا گیا اور یہ وہ ٹھیکے دار تھے جنہوں نے تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کرنا تھا کیا ایک میگا ووٹ بجلی ایک میگا ووٹ بجلی سسٹم میں ڈالی گئی چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے منصوبے لگا کر بجلی کو دستیاب کر کے نواز شریف نے عوام کو دیا تھا کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی ڈائی سال کے اندر ایک میگا ووٹ بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی بگا وقتی بڑے